بے نظیر بھٹو کی بارنی برسی پر لیاقت باغراول پنڈی میں بلاول بھٹو کا جو شیلہ خطاب کہا آصف علی زرداری نے بے نظیر کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جو کام کبھی نہیں ہو سکے وہ اپنے دور حکومت میں کر دکھائے وفاقی حکومت پر بھی تنقید بولے آج عوام کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے جمہوریت خطرے میں ہے اور آئین پر حملے ہو رہے ہیں آپ اپنے لوگ لا تو سکتے ہیں لیکن ملک نہیں چلا سکتے پیپلز پارٹی ایک دن عوامی حکومت قائم کرے گی آصف علی زرداری کا ویڈیو پیغام کہا ہم بلاول کا ساتھ دیں گے آپ بھی ساتھ دیں پہلے بھی عوام کے خدمت کی آئندہ بھی کریں گے بزنس کمیونٹی کو نیپ سے آزاد کر دیا وزیر اعظم عمران خان کا کراچی میں سٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب تاجر برادری کے تمام مسائل حل کرنے کا اعلان کہا کسی کو بھولنے نہیں دوں گا کہ ہمیں کیسا پاکستان ملا بار بار اس لیے یاد دلائیں گے کہ گزشتہ حکومتوں کی کارکردگی سے مواز نہ کیا جا سکے وزیر اعظم نے دو ہزار بیس کو معاشی بہتری کا سال قرار دے دیا خاموشی سے ہاں انتظار یا پھر کچھ اور نواز شریف کی بیرون ملق قیام کی مدت میں توسیح کی درخواست پر بنجاب حکومت نے جواب دے دیا بتایا درخواست کا جائزہ لے کر مناسب وقت پر آگاہ کیا جائے گا عدالتی فیصلے کے مطابق حکومتی تاخیر کا مطلب زمانت میں توسیح تصور ہوگی اور خصوصی عدالت کا سزائے موت کا فیصلہ کال ادم قرار دیا جائے پرویز مشرف نے فیصلے پر عمل درامت رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کر دی خصوصی عدالت کی تشکیل اور کاروائی پر سوالات اٹھائے جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں فل بینچ نوجنوری کو سماعت کرے گا موسیقی